ہے کہ گلگت بلتیستان میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کا آفیشل کاؤنٹ ہے وہ بلوگ کر دیا گیا ہے وہاں کے جو لوکل ہیں گلگت بلتیستان کے وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری جو لوکیشن ہے ٹویٹر پہ وہ شو رہی ہے انڈیا سائٹ کی یا جمو اینڈ کشمیر سائٹ کی تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کو پر دیکھیں یہ جو آپ بات کرے ہیں ایلان ماسک کی یا پھر ٹویٹر کو لے کر کے جو سٹیٹمنٹ جو بڑا جو سامنے آیا ہے مجھے رکھتا ہے یہ پرفیکٹ ہے کیونکہ آپ دیکھو کہ پاکستان کی نیوز چینلز میں چل رہا ہے اور انڈیا کی نیوز چینلز میں بھی چل رہا ہے but the thing is that terrorist اور militancy کو کہیں نہ کہیں بڑاوا دیا جاتا تھا گلگستان کی بلوچستان کی بات کریں گے تو وہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو اس وقت کا جو صورتحال ہے وہ ہندو مسلم نہیں دیکھنے کو ملا مجھے وہ اس بار سکھیزم کو وہاں سے آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں کتنے بڑے اس وقت militant کو پکڑا جو کہ سردار تھے جنہوں نے جو ہے کس طریقے سے کنٹروورسی کری رہی بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے لوکیشن ہٹا کر اثر نہیں پڑی میں ضرور اس چیز کو دیکھوں گی اور میں سمجھوں گی اس چیز کو کہ یہ کیا تھا situation لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں اگر چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو اس کو بڑا بڑا بہت بڑا بنا دیا جاتا ہے کسی نے بھی کوئی چھیڑ کھانی تو کی نہیں ہوگی یا پھر پرسنلی کسی کو کوئی دشمنی تو ہے نہیں ٹویٹر کو کہ کشمیر کا جو نام ہے وہ کشمیر سے ہٹا کر کے یا کشمیر کی لوکیشن ہٹا کر کے گجرات میں رکھ دیں گے یا پھر کسی اور چیز میں رکھ دیں گے ایسا تو بالکل ہمیں انڈیا میں نہیں ریکھنے کو ملا تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بین کیا گیا یا پھر ہٹایا گیا تو اس کے پیچھے کا ریزن جو ہے وہ militancy ہی ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے official accounts کے throw for example آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ساری websites جو ہے وہ گھومتی رہتی ہیں یہ کہہ کے کہ آپ اس website پہ جڑو جب لوگ اس website میں جڑتے ہیں تو پھر ہونے کیا کیا جاتا ہے کیا نہیں کیا جاتا ہے مطلب I am literally I am talking about militancy کے militancy کو کس طریقے سے بڑھاوا دیا جاتا ہے تو جو twitter نے کیا ہے وہ شاید سمجھ کے ہی کیا ہوگا کوئی بھی چیزیں جو ہے ایسی ulti cd تو کر نہیں سکتا اور مجھے لگتا ہے twitter تو ایک ایسا social media platform ہے جو دنیا کے ہر کونے میں use ہوتا ہے اور جس کی ہر statement کہیں نہ کہیں minor تو پھر اس کا یہی آنس شبدوں میں مطلب ہے کہ جو ہوا ہوگا وہ اچھے کے لیے ہوا گا اور بھلے کے لیے اچھا ہوا بھلے کے لیے ہوا ہوگا that's it اور تو میرا اس میں کوئی زیادہ اور فانا جی اگر بڑا opinion نہیں ہے میں نے کشمیر کا visit کیا وہاں پہ جو پاکستان site کشمیر ہے وہاں پہ لوگوں کا ایک شکوہ یہ نظر آیا پاکستان government سے پنجاب سے یہ شکوہ نظر آیا کہ ہماری بجلی پنجاب لے رہا ہے ہماری لکڑی پنجاب لے رہا ہے اور بھی بہت سے ایسے resources ہیں جو کہ کشمیر سے پنجاب کی طرف جاتے دکھتے ہیں آپ بھی ایک journalist ہیں کشمیر میں آپ بڑا ground level پہ کام کرتی ہیں کیا سمجھتی ہیں جو india site کشمیر ہے وہاں کے resources کشمیر میں لگ رہے ہیں یا وہ بھی ڈلی جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو بات کروں میں بات کروں گی کشمیر کی تو کشمیر تو ایک خود مطلب جو ہے نا پورا resource سے بڑا پڑا ہے کشمیر میں ایک resource نہیں ہے ہمارے پاس کشمیر میں ہمارے پاس بہت سارے resources اور پہلا جو resource ہے وہ ہے بجلی کا یعنی کہ جو water کے تھوڑ جو بجلی بنتی ہے وہ all over india کشمیر سے بھیجی جاتی ہے ڈیلی ہریانہ پنجاب جو بھی ہماری neighboring states ہیں تو کشمیر سے جو بجلی ہے وہاں پر بھیجی جاتی ہے اور وہ کیا ہے وہ ترقی ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر سے کوئی resource آپ باہر بھیج رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا تو پہلا کہ ہمارے لیے ہے اور سب سے main چیز کے یہ ہے کہ کشمیر سے جو چیزیں باہر بھیجی جا رہی ہیں ان کا فائدہ کشمیر میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہم لوگوں کو بجلی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے کیا ہم لوگوں کو time to time بجلی کی جو bill ہے وہ کتنی آتی ہے یہ and all وہ تو یہ جو ہے یہ سب سے main motor ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ as ابھی گرمیوں کا موسم چل رہا ہے تو گرمیوں میں light کتنی ضروری ہوتی ہے تو آج ہمارے یہاں 24 into 7 light چلتی ہے مجھے لگتا ہے 24 گھنٹے میں ایک بار light جاتی ہوگی وہ بھی مصلاب کئی یا تو موسم خراب ہوتا ہے تو light چلی جاتی ہوگی جب بارش کو موسم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ light کافی چلی جاتی ہے تو بارش کو موسم میں light جاتی ہے لیکن جب weather condition perfect ہوتی ہے تو light 24 گھنٹے رہتی ہے تو وہ ہمارے لئے ایک benefit ہے secondly آپ نے کہا کہ کشمیر کشمیر کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو all over world یا all over انڈیا میں جو ہے famous ہے اور سب سے بڑا ریسورسوں میں اور بجلی کی بل کی اگر میں بات کروں گی تو ایک specific آدمی کے لیے وہ بل آنا لازمی ہے کیونکہ آپ کو 24 into 7 جو ہے بجلی کا بل definitely per unit بل آ رہا ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ per unit کشمیر میں کیا بل چال رہا ہے بجلی کا دیکھیں مجھے لگتا ہے per unit تو نہیں پتا لیکن میں پورے مہینے کا بجلی کا بل بھرتی ہوں تو میں سات سے 800 روپیہ per month جو ہے بجلی کا بل بھرتی ہوں اور جو مجھے لگتا ہے specific ہے کہ میرے لیے اتنا آنا اور میرے لیے کیا ہی ہے تو کوئی بھی عام لوگ جو ہیں وہ بھی effort کر سکیں گے کہ جب آپ کو 24 into 7 بجلی مل رہی ہے تو یہ فائدے مند ہے اور ہم یہ کر بھی سکتے ہیں تو آپ نے کہا کہ پاکستان کے آزاد کشمیر آپ نے ایسا کچھ کہا کہ پاکستان کے آزاد کشمیر میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ریسورسیز جو ان سے ہیں وہ پنجاب میں یوز ہو رہے ہیں ہمارے ریسورسیز پاکستان کے دوسرے ایریاز میں یوز ہو رہے ہیں جبکہ ہمیں ان کے اوپر کچھ رائت نہیں کیا جا رہا کچھ ہمیں ہماری ریسورسیز کا فائدہ ہے سچ نہیں ملتا نظر آتا تو پھر آپ ان سے یہ بات بھی پوچھئے کہ جو یہ کشن گنگا ندی بہتی ہے تو یہ جو چناب بہتی ہے یہ ہندوستان سے ہی بہکے جاتی ہے نا پاکستان میں تو پھر اگر ہم اس پانی پر روک لگا دیں گے تو آپ کے پاس باقی بچہ کچھارے سورس کہاں سے آئے گا تو آپ کو یہ بات ان سے صاف صاف پوچھنی چاہیے کہ اگر ہندوستان جو ہے اپنے پانی پر روک لگا دے گا تو آپ کے پاس الیکٹرسٹی کہاں سے آئے گی کشن گنگا جو کہ ہندوستان سے ہی بہکے جاتی ہے اگر ہم اس کو بند کرنیں گے تو پھر آپ کے ان دور دلاز علاقوں میں بجلی تو آنا بند ہو جائے گا جس گاؤں میں میں رہتی ہوں وہاں سے کشن گنگا بہتی ہے وہ پاکستان جا کے ملتی ہے کیا ہم وہاں پہ اگر لاسٹ پہ پانی کو بند کر دیں گے تو وہاں سے آگے جو علاقے ہیں مضافرہ باد تو وہاں پر تو بجلی جانی بند ہو جائے گی تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ لوگ ہمیں ریسورسز دے رہے ہو اگر آپ دے رہے ہو تو ہم لوگ بھی تو دے رہے ہیں ہمارا بھی تو آپ کے پاس جا رہا ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہم پورا ہی دے دیں جتنا ہمارے پاس ہے وہ تو possible نہیں ہو پائے گا اور ابھی جو آپ کا یہ کہنا ہے آپ لوگوں کا دیکھیں میں نے آپ ویڈیوز دیکھی ہیں کشمی جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ کافی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے بھڑک جاتے ہیں جب ان سے کسی سیٹی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ سیٹی کو گیس کرو تو وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ہندوستان کی سیٹی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آسٹریلیا امریکہ یہ وہ میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے لیکن جب انہوں وہ لوگ سنتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا ہیدر آباد ہے یا ہندوستان کی ہی کوئی سیٹی ہے تب انہیں شوق لگتا ہے تو ان کو شوق لگنا یہ آرام سی بات ہے تو they only want کہ کسی مطلب کسی کارن جو ہے وہ لوگ باتچیت میں آ جائیں وہ لوگ اس وے کو لے کر کے سامنے آ جائیں تو ایسا کچھ نہیں ہے اگر وہ لوگ ہمیں کچھ دے رہے ہیں بائی چانس حالانکہ اوفیشل ابھی میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے میں نہیں کہہ سکتی اگر وہ لوگ دے رہے ہیں تو ہمارے یہاں سے بھی جا رہا ہے اور میں آپ نے میں نے آپ کو گناہ بھی دیا کہ کون کون سی ندی جو ہے وہ ہندوستان سے بہہ کے پاکستان جاتی ہے تو میں جو بات ہے وہ سپیسیفک ہی کر رہی ہوں باقی مجھے نہیں بتا لوگوں کا لگ داک کے حوالے سے اگر بات کریں لگ داک کا آپ کا وزٹ رہا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے وہاں پہ کافی زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ لگ داک میں انٹرنیٹ سرویز کی کیا فیسیلیٹیز ہیں لگ داک میں اگر ہم شاپنگ مال یا اگر کوئی ہے تو تو وہ کس طریقے سے آپ کائن لی اگر ایکسپلین کریں پاکستان اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھیں ہوں گی شوہیب اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھیں ہوں گی تو آپ نے روڈ دیکھا ہوگا کہ بڑا ہی مطلب ایسا لگتا ہے کہ انسان کسی ہائیوے پہ گھوسا ہے اور وہ ہائیوے سے ہی الگ الگ جو ہے سیٹیز بے جا رہا ہے تو وہاں کی روڈ اتنی سموت ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جمہو کشمیر لڈاک پہلے ایک سٹیٹ ہوا کرتا تھا آفٹر آرٹیکل 370 جو ہے لڈاک کو الگ کر دیا اور جمہو کشمیر کو الگ کر دیا تو کیا اس کے بعد ہمیں ایسا ٹورسٹ جو ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہاں پر یا ہمیں پہلے کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے تو میں آپ کو کہہ دوں کہ ہمیں پہلے کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے جو جیسے ہم جمہو کشمیر کے لوگ ہیں جیسے میں کشمیری ہوں میں اگر لڈاک جاؤں گی تو مجھے نارملی ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا ہاں یہ تو کشمیری یہ تو اپنی ہی ہے یہ تو اپنی ہی ہے آپ نے کہا کہ روڈ کا کیا صورتحال اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھیں ہوں گی تو میں نے روڈ جو ہے کنٹینیوز لی دکھائی ہے کیونکہ میں روڈ ہی دکھانا چاہتی تھی کہ کس طریقے سے وہاں پر باچپا نے ڈیولپمنٹ کی ہے نیٹ ورک کے حوالے سے بات کروں تو میرا تو نیٹ ورک چوبیس دھنٹے آتا تھا میں صبح ویڈیو بناتی تھی اور شام کو میں اپلوڈ کر دیتی تھی تو یہ یہ چیز میں دراس میں ہے لے میں ہے پینگونگ لیک ہے وہاں پر جو ہے کافی شاپنگ سٹریٹس بنای جاتی ہے مالز جو ہے ابھی تو وہ کنسپٹ ہے وہ سٹیز میں ہے لیکن جو جہاں سے ہم ٹریڈیشنل چیزیں لڈاہ کی خرید تو آپ نے ایک چیز نوٹس کری ہوگی کہ جب بھی ہمیں کوئی ٹریڈیشنل چیز لینے کے لیے جانا ہوتا ہے چاہے کہیں پہ بھی تو وہ ہمیں ہمیشہ روڑ کے سائیڈ پہ ملتی ہیں یہ ایک ایسی جگہ پر ملتی ہیں جو پورا مارکٹ بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی ہمیں شاپنگ مالز میں بھی نہیں ملتی تو میرا کوئی شاپنگ مالز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ جو جو چیزیں مجھے وہاں پر مل رہی تھی وہ ایک دم روڑ پر لگی ہوئی تھی تو وہ یہ ہے کہ اگر وہاں پر کوئی ٹوریس جاتا ہے تو اس کو زیادہ گھومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو اسے چاہیے ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے تو اس سے یہ مطلب ہے کہ ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوتا ہے آپ کا آپ اپنی من پسند چیز بھی لے لیتے ہو آپ کے پاس روڑز بھی ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے تو یہ ایک سپیسیفک جو ہے میں کہہ سکتی کیونکہ اکتم صحیح تھا کہ لڈاک میں بھی ڈیولپمنٹ ہے کشمیر میں بھی ہے جمہو میں بھی ہے تو اگر انڈیا کی اس چیز کی میں بات کروں گی اگر میں ویسے تو میں کسی سرکار کو یہاں پر سپورٹ نہیں کرتی ہوں میں نے پہلے یہ بات کہی تھی میں کسی بھی سرکار کیلئے کیونکہ میں ایک جنرلسٹ ہوں اور ایک جنرلسٹ کا کام رہتا ہے کہ وہ ریالیٹی دکھائے لیکن آفٹر 370 جو بات پہ یہاں پر آئی ہے اس نے بہت کام کیا ہے جتنا بات پہ نے کام کیا ہے شاید ستر سالوں میں کام ہمارے کشمیر میں نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے کشمیر جو انٹرنیشنل کوئی بھی چیزیں سائیں نہیں کرتا تھا لیکن آج آفٹر آرٹیکل 370 کشمیر میں اتنی ترقی آئی ہے کہ کشمیر جو ہے آج انٹرنیشنل خود کو دیکھ رہا ہے باقی اگر کشمیر کا کسی نفسان کیا ہے تو وہ صرف پاکستان نے کیا ہے کیونکہ میں آپ کو یاد دلا دوں جب لڈاک گئی تو وہاں پر پوری وار میموریل بنا ہوا ہے کون سی وار کہاں پر ہوئی تھی اور کون سی وار کہاں پر ہوئی تھی جب میں 1971 کی وار دیکھی جو کوئی انڈو پاک درمیان میں تھی تو میں اگر کشمیریوں کو کسی چیز سے نقصان ہوا ہے تو صرف وار سے ہوا ہے وہ پاکستان سے ہی ہوا ہے کیونکہ آپ کے وہاں سے کچھ militants آتے تھے کچھ لوگ آتے تھے جو خود کو آگے کر دیتے تھے اور پھر ہمارے بھائیوں کے کان بھر کے ان کا mind wash کرتے تھے برین wash کرتے تھے کہ ہاں آپ لوگ گولیاں اٹھاؤ آپ لوگ بندوقیں اٹھاؤ آپ لوگ پتھر اٹھاؤ روڑ پہ نکلو آپ لوگ سکول مج جاؤ آپ لوگ نعرہ بازی کرو تو یہ کنسپ پاکستان سے ہی آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں کشمیری ہوں تو میں پیدا کشمیر جو کشمیر کو نقصان ہوا تھا وہ نہیں ہوتا میں یہ بات بلکل ساف ساف کلیر کر دیتی ہوں 1971 کی جو وار میں دیکھی تو میں جب بھی پاکستان یوٹیوبر کے ساتھ ڈیویٹ میں بیٹھتی ہوں جب ان کے وہاں سے جنرلس آتے ہیں ماشاءاللہ اتنی نالج جنہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے تھے نو ہزار سے زیادہ پاکستان ہی مارے گئے تھے تو یہ جو کنسپٹ ہے جو ابھی مذہب چلی ہی تو کہیں کہ آپ اس بات کو چھیڑ رہے ہیں میں اس لئے چھیڑ رہی ہوں کیونکہ پاکستان کے سرکار ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کشمیر کو ہم کسی بی طرح سے لے آئیں گے تو تب تک نال سینے کو ستان جو بھٹنے ٹیک گئے تھے تو اب جو ہے اب کیا حالت ہوگی آپ کی جنرل بکشی میں آپ کو چیز بتاؤ دو جب میں وہاں پر ایک دو فوٹوز دیکھے ایک دیکھے جنرل بکشی جو ہمارے ہندوستان سے تھے اور پاکستان سے جنرل رزوی وہ دونوں جو ایک ہی بٹالین سے تھے یعنی کہ ایک ہی بٹالین میں پڑا تھا ایک ہی بٹالین میں پیدا ہوئی تھے اور دوست تھے آفٹر پارٹیشن جو جنرل چلے گئے 1971 کی war میں دونوں اکرتھے ملے اور جنرل رزوی نے جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن کیا کہ ہم اپنے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں اور یہ بلکل پروف سے وہ دیکھا میرے چینل پر ویڈیو ضرور آ جائے گا میں لوگوں کو دکھا دوں گی کی ریالیٹی ہے کیا تو جمہ کشمیر کا جو صورتحال ہے وہ آج کی دنوں میں ماشاء بہت اچھ ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا نقصان بہت ہوا ہے ڈیولپمنٹ کو لے کر کہ جب ایک جان چلی جاتی ہے تو اس کے آگے ہمیں کیا کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب دور تھا حریت کا جب حریت کا دور تھا تب کس طریقے سے ہمارے کشمیریوں کو ہاں جی ایک بات میرے مائنڈ میں آئی ہے آپ نے آرٹیکل تری سیونٹی کی بات کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت زیاد پروٹیسٹ بھی کیا گیا جب آرٹیکل سیونٹی ہٹایا گیا کیا وہ پروٹیسٹ رہتی ہیں کیا کہنا چاہیں گی آپ دیکھیں میں آپ کو ایک جی ساف ساف کہ ایک سٹیٹ سے آپ کو ایک آرٹیکل ریموو کر رہے ہو تو کیا آپ ایسے ہی کر دوگے نہیں نا اس کے بارے میں بات چیز ہوگی میٹنگز بھی ٹھائیں جائیں گی تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمارے پرانے لیڈران تھے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ آرٹیکل 370 ریموو ہونے والا ہے سب کو اس چیز کی نالج تھی سب کو پتا تھا کہ آرٹیکل 370 ریموو ہوگا تو جمہو کشمیل کا جو صورتحال ہے وہ totally change ہو جائے گا پروٹسٹ کیوں ہوئے اور کس نے کرائے یہ چیز matter کرتی ہے تو پروٹسٹ کس نے کرائے انہی حریت کے لیڈرانوں نے جو اس وقت بند نہیں تھے جو اس وقت شاری آم گھوم رہے تھے انہوں نے لوگوں کو کنفینس کیا کہ نہیں آپ لوگ تو پروٹسٹ کرو یہ تو ہمارا حق ہے کیونکہ انہیں پتہ تھا اگر آرٹیکل 370 آئے گا ان کی تو روزی بند ہو جائے گی نا ان کی جو گھنڈ یہاں پر گھنڈے وہ جس طریقے سے کر رہے ہیں گھنڈ راک سرکار جو چلا رہے ہیں وہ ختم ہو چاہے گی تو پروٹسٹ کن لوگوں نے کیا پروٹسٹ ہوئے یہ تو چیز میں کہوں گی لیکن کن لوگوں نے کیا وہ چیز میٹر کرتی ہے تو وہ لوگ کون تھے وہ وہ ہی لوگ تھے جن کو حوریت والوں نے اپنے لیے train کر رکھا تھا کہ ہاں اب جب بھی کبھی نا تب یہ لیڈران کیوں چھپ دے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر آرٹیکل 370 remove ہوتا ہے تو جمہ کشمیر کے لئے اچھا ہے اور ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے جنہوں نے پاکستان سے غلط کنسپ اپنے دماغ میں لیا اور وہ ہندوستان کے کشمیر میں آئے کی سزا سنائی گئی تھی تب میں اسی علاقے میں نیوز ریپورٹنگ کر رہی تھی تب میں نے وہاں پر دیکھا کہ یاسین ملک نے کتنے عام کشمیریوں کا brainwash کیا ہے حالان کہ وہ آرٹیکل 370 وہاں سے remove ہو چکا تھا تب تو کوئی پروٹیس نہیں ہونا چاہیے تھا تب ان کے گھر کے آر پار لوگ لگے تھے پتھراؤ ہوا تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آرہی ہیں کیا یاسین ملک آزادی کے نعرے لگا کر کے جس جو اپنے کشمیر میں اس نے کنسٹ بنایا کہ نہیں ہمیں آزادی چاہیے کیا اس کا وہ نعرہ کام آیا آخر کار اس نے خود نیشنل ٹی وی پہ اپنی ساری گلتیاں قبول کی جب اس کو پوچھا گیا کہ نہیں اگر تمہیں اب بھی لڑنا ہے کیس تو کیوں اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے بکس ہی نو کہ وہ غلط تھا اس کی وجہ سے کافی لوگوں کی جانے گئی ہیں بکس بٹا کراتے نو کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی گھر برباد ہو ہیں ایک انٹریو میں بٹا کراتے کو پوچھا گیا کہ اگر آپ کو پیغام آتا پاکستان سے پاکستان سے پیغام آتا کہ اپنی ماں کو مار دو تو آپ مار دیتے تو بٹا کراتے بڑے ہوگی نہیں آم کشمیری لڑتے تھے وہ پاکستان ان کو حکم دیتے تھے کہ نہیں بھائی آپ کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جاؤ آپ بچے کو گولی چلانی نہیں آتی لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ میں گولی تھما دی جاتی تھی آپ حیدر دیکھئے گا حیدر ایک بہت فیمس مووی ہے اس کے پیچھے آپ کنسپ سمجھئے گا کیا تھا وہ کنسپ کیا اس بچے کو پتا تھا کہ گولی کیسے چلاتے ہیں نہیں پھر بھی اس کو گولی تھوا دی گئی یہ کہتے ہوئے کہ نہیں تم چلا سکتے ہو اس طرح سے کشمیر میں بھی ہوتا تھا جب تک پاکستانی ان کو پیچھے سے آگ نہیں لگاتے تھے تب تک یہ لوگ شان بیٹھتے تھے یعنی کہ جب وہ لوگ ان کو اپنا مطلب تھا کہ ہم لوگ کام کریں گے کشمیریوں کو بولیں گے وہ لڑیں گے مریں گے وہ سب کچھ کشمیریوں کا ہی نقصان ہوگا ہمارا تو جو آپ نے کوشن کیا تو یہ سارا کہنے کا یہ مطلب تھا جو آپ نے سوال کیا 370 میں بھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ میں کہنا کیا چاہتی تھی کہ پروٹیسٹ کون لوگ کرتے تھے ہم لوگ نے تو کبھی پروٹیسٹ نہیں کیا جن کے پاس جن کے پاس دماغ تھا جو اپنے برین واش سے بچتے تھے اور جو ان لیڈران کے خلاف تھے ان لوگ نے پروٹیسٹ نہیں کیا پروٹیسٹ انہی لوگ نے کیا جو مجبور تھے مجبوری میں آکے ان لوگ سے پروٹیسٹ کروایا ان لوگ کے ہاتھ میں پتھر دیئے کہ روڈ پہ نکلوائے ان کے بچے مارے ان کے بیٹے مارے ان کی مائیں بھی مری سب کچھ مرا تو وہ نقصان کس کا ہوا وہ کشمیریوں کا ہوا پاکستان کا تو ہوا نہیں تو یہ ہے پاکستان کی ریالیٹی میں آپ کو سافت سافت کہہ دیتی ہوں مانا جی کیا دیکھتی ہیں آپ یا سی شوہیب میں ایک چیز کہہ دوں میں کشمیر میں رہی ہوں آپ نے صحیح کہا میں کشمیر میں پلی پڑی ہوں میں کشمیر میں کام کیا ہے میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ہم روڈ پہ نکل